اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کے نئے پرگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ویسے تو پاکستانی ساری ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک ایسا ڈراما ہر سال اتنا پپولر ہو جاتا ہے لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ اس کا ایک ایک کلپ لوگ بار بار دیکھتے ہیں اور بڑے شوک سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ہر اپیسوڈ کا بسبری سے انتظار کرتے ہیں اسی طرح سے آج کل ڈراما سیریل عشق مرشد بہت زیادہ پپولر ہوا ہے جیسے جیسے اس ڈرامے کی پپولرٹی بڑھتی جا رہی ہے اس ڈرامے کے ڈریکٹر پروڈیسر اور ٹی وی کے مالکان اس ڈرامے کے ساتھ زیادتی کرنے لگ گئے ہیں اور ایسی زیادتی کرنے لگ گئے ہیں کہ لوگوں کو اب غصہ آنے لگ گئے ہیں ڈراما سیریل عشق مرشد میں ایسا کیا کرنے لگ گئے ہیں کہ اب لوگ جو ہے وہ تنگ آنے لگ گئے ہیں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈرامے نے ایسے ریکارڈ توڑے ہیں جو آج سے پہلے جتنے سپر ہٹ ڈرامے تھے وہ بھی شاید اتنا ریکارڈ نہیں لگا پائے جتنا عشق مرشد نے ریکارڈ لگا دیا ہے ذرا تفصیل سے بتاؤں گا اور ساتھ میں کہانی میں ایک ایسا سین ہے جس سین کو دیکھنے کے بعد دل بڑا اداس ہوا ہے بڑا دکھی ہوئے اس سین کو دیکھ کر اور سوچ آتی ہے کہ یار ایسا اتبار کرنے والا باب جب اس طرح کا سین دیکھتا ہوگا تو اس پر کیا بھیتی ہوگی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پر صرف آپ کو ایک پپی کرنی ہے تو اس کے بعد ساری ویڈیو آپ کو فری دیکھنے کو ملے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ڈراما سیریل عشق مرشد اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا ہے کہ اس کے چاہنے والے نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ہیں اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے لیکن اس کی ڈریکٹر اور پروڈیسر اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پر جتنی کمائی یہ کرتے ہیں آپ کی سوچ ہے ویسے تو انڈیا میں پاکستانی ڈرامے گئی دہائیوں سے بڑے شوک سے دیکھے جاتے ہیں لیکن یوٹیوب پر پاکستانی ڈراموں کا عروج اس وقت آیا جب فیروز خان کا ڈراما خانی ریلیز ہوا ڈراما سیریل خانی کے بعد فیروز خان کی فین فالنگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جب ان کا ڈراما خدا اور محبت ریلیز ہوا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ڈراما تھا جس نے یوٹیوب پر دو بلین ویوز حاصل کیے میں آگے چل کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈراما سیریل عشق مرشد نے باقی وہ پاکستانی ڈرامے جنہوں نے ریکارڈ لگائے تھے ان ریکارڈز کو کس طرح سے توڑا پہلے ذرا یہ جان لے کہ خدا اور محبت کے 44 اپیسوڈ تھے اور اس کے بعد او ایس ٹی جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہوا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سینز بیس سینز سب کو ملا کہ تقریباً 2 بلین یعنی کہ 200 کروڑ لوگوں نے یہ دیکھا تھا اور اس کے بعد وہاں جلی اور یومنازادی کا ڈراما تیرے بین اتنا زیادہ پاپولر ہوتا ہے کہ اس کے 66 اپیسوڈ او ایس ٹی اور باقی بیس سینز کو ملا کر 2 بلین ویوز آتے ہیں لیکن آگے چل کر آپ اتنے حران ہوں گے کیونکہ ڈراما سیریل عشق مرشد کے ابھی صرف 19 یا 20 اپیسوڈ ہوئے ہیں اور اس میں اس کے تقریباً 1.1 بلین ویوز آ چکے ہیں اور ابھی اس کے بہت سارے اپیسوڈ باقی ہیں اسی وجہ سے یہ ڈراما جیسے جیسے پاپولر ہوتا جا رہا ہے اس کے ڈریکٹر پروڈیوسر اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے لگ گئے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ڈراما اتنا ہٹ ہوتا ہے تو اس ڈریکٹر اور پروڈیوسر کیا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اپیسوڈ بڑھا دیے جائے اب آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کیوں گی جو شاید آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہوں گی جیسے کہ بھلے یعنی کہ فضل بخش کا کردار صرف دو سینز کا تھا یہ میں نہیں بلکہ وہ خود بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ میرا کردار ہٹ ہونے لگ گیا اور میرا یہ جملہ ہٹ ہونے لگ گیا تو ڈریکٹر نے میرے لیے اور سینز لکھوا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور بات نوٹ کی ہوگی کہ شبرہ ایک سینز میں بہت ہی اداس بیٹھی ہوتی ہے پریشان بیٹھی ہوتی ہے مطلب ایک لڑکی جو کہ بہت ہی سنجیدہ بیٹھی ہے غمزادہ بیٹھی ہے اور اس کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں اس نے داؤت خان جیسے بڑے کریمنل اور سیاستدان سے پنگا لیا ہوتا ہے لیکن ایک طرف وہ اداس ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ شاپنگ کرنے کے لیے فضل بخش کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اب یہ بات سمجھا رہی ہے کہ ڈریکٹر اور پریڈیسر کو جب یہ پتا چل گیا کہ ہمارا ڈراما ہٹ ہو گیا ہے تو ابھی تک بیس اپیسوڈ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک شبرہ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ فضل بخش آخر ہے کون اور اب تو یہ بات میں فاروق رین صاحب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس ڈرامے کی پاپولیٹی سے یقینا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپیسوڈ بھی بڑھا رہے ہیں اپیسوڈ اور آپ نے لکھوائے بھی ہیں اور بعد میں شوٹ بھی کیا ہے لیکن یہ بات آپ جان لیں کہ لوگ اب ڈراما سکپ کر کر کے دیکھنے لگے ہیں ڈرامے کو آگے کر کر کے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ سین دیکھ لیں جو کہ اس ڈرامے کا مین سین ہے جسے دیکھنے کے بعد ڈرامے کا یا تو دھماکہ ہو جائے گا یا پھر فضل بخش کا اور وہ جو سین تھا نا جس وقت شبرہ فضل بخش کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر گپے مار کر نیشے آ رہی ہوتی اور باپ کو دیکھ لیتی ہے اور باپ اس کے ساتھ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اور باپ پر جو بیتری ہوتی ہے وہ سین بڑا ہی تچی سین تھا دیکھنے والا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی پر اتنا ٹرسٹ کرتا ہے لیکن یہاں پر سمجھ کی بات یہ ہے کہ وہی بیٹی پوری رات اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے کپے بھی مارتی ہے اور اسی کے ساتھ باہر بھی رات کو بھی چلی جاتی ہے دن کو بھی گھومتی پرتی رہتی ہے لیکن اس وقت باپ کو شک کیوں نہیں ہوا اس وقت باپ کو کیوں نہیں لگا کہ ہماری عزت کے انداؤں پہ تنے لگی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال تھا تو ایک انجان بندے کو جوان بندے کو جس کا آپ کو ہتا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کہاں سے ہے کون ہے کیسا ہے اپنی جوان بیٹیوں کے بیچ میں لا کر اس کو رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ آپ کے گھر میں بلکل گھس جاتا ہے آپ کی بیٹیوں کو گھماتا پیراتا ہے اور آپ کو گپیں لگا رہا ہوتا ہے اور آپ خراتے مار رہے ہوتے ہیں کوڑے کوتے بیچ کے یار اے گل میری سمجھ تو با رہے مطلب تو اڈین نظر پہ ہی تھے اس دن پہ ہی ہے جس دن تو انہوں شک ہو گئے کہ کم ٹپ گئے ہیں ہاں البتہ اس جو ہمیں کو دیکھنے کے بعد بہت سارے ماں باپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی بچوں کو فل ٹائم اجازت دی ہوتی ہے لیکن کبھی آپ ایک ایسے موقع پر آ کر گھبرا جاتے ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر دی غلطی کی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو کس طرح سے آپ نے لے کر چلنا ہے کتنی اجازت دینی ہے کتنی ازادی دینی ہے آج کل میں دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ لوگوں نے فل ٹائم ہر طرح کی اجازت دی ہوتی ہے لیکن ایک وقت میں آ کر میں نے ماں باپ کو پھر بہت پریشان دیکھا اور میں دیکھتا ہوں کہ ماں باپ اس وقت پریشان ہونے لگ جاتے ہیں جب انہوں نے اپنی ہی کی ہوئی گلتی پر یعنی کہ اپنی بیٹیوں کو اپنا دوست بنانا ان کے ساتھ بہت اچھے سے رہنا لیکن وہ بیٹیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے اپنے باپ سے بھی بہت پیار ہے اور وہ مجھے بہت عزت بھی دیتا ہے مجھے بہت کھلی چھوٹ بھی دیتا ہے آج جب وہ اپنے باپ کی عزت پر پانی پھرنے جاری ہوتی ہے ان کو تو خیال نہیں آتا لیکن ماں اور باپ کو پہلے ہی سمجھنا چاہیے کہ چب ہم کسی غیر کو اپنے گھر میں آنے کی اس طرح سے اجازت دینے لگ جائیں گے اپنی بیٹیوں کو ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دینے لگ جائیں گے تو یاد رکھیں روئی اور آگ کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ویسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کا ہر ایک سین دوسرے کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا تھا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یوں نہیں لگتا تھا کہ آپ کوئی ویسے عام سر ڈراما دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کو دیکھنے کے بعد یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ کوئی کہانی کوئی غزل کوئی شعری پڑھ رہے ہو ویسے اس ڈرامے کے حوالے سے یہاں پر اگر بات کی جائے تو اس ڈرامے کو بہت زیادہ ڈریک کیا جا رہا ہے مطلب ہے ایک سین کا جس کا آپ کو بے سبری سے انتظار ہے اس کو آپ دکھانے کے لیے اتنا زیادہ ڈریک کریں کہ بندہ سکپ کر کر دیکھنے لگ جاتا ہے اپیسوڈ کے اب وہ سین آئے گا اب وہ سین آئے گا تو وہ مزہ نہیں آئے گا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈراما سیریل میرے پاس توموں میں وہ جتنے سینز تھے اسی لیے تو خلیر و رحمان کمر کہتے ہیں کہ میرا لکھا ہوا ڈراما اگر اس کو کوئی ایک انچ بھی ادھر ادھر کرتا ہے تو بس میرا غصہ اور یہاں پر میں نے سنا ہے کہ فاروق رین صاحب خود لکھ لکھ کر سین دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا بھی کر لو یہ والا بھی کر لو کیونکہ ڈرامے کو بڑھانا ہے اور ایک اور ریکارڈ جو کہ اس ڈرامے کے حوالے سے انڈیا میں لگ چکا ہے وہ یہ ہے کہ بلال عباس جو کہ اس ڈرامے کے مین کردار ہیں یعنی کہ فضل بکش کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ انڈیا کے ایکس یعنی کہ ٹوٹر پر ٹرینڈنگ نمبر ون پر رہ چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ٹرینڈ سب سے زیادہ کون سا پاپولر ہوتا ہے اور کس ٹرینڈ کو زیادہ مانا جاتا ہے جو ٹوٹر پر چل رہا ہوتا ہے جو ایکس پر چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ ٹرینڈ ابھی تک میرا خیال ہے وہاج اور فیروز خان کو بھی نہیں مل سکا یہ مقام ابھی تک ان کو بھی نہیں مل سکا لیکن بلال عباس جو کہ اتنے سالوں بعد آتے ہیں اور اس طرح سے آتے ہیں کہ بھائی چھا جاتے ہیں ایک اور بات یہاں پر میں ضرور آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا اور آپ لوگوں نے نوٹ بھی کرنی ہے اور یاد بھی رکھنی ہے فیروز خان جنہیں پاکستان کا سب سے بہترین ادھاکار مانا جاتا ہے جن کے فینس کی تعداد لا تعداد ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں مطلب جتنا لوگ ان کو چاہتے ہیں شاید ہی کسی اور ادھاکار کو چاہتے ہیں لیکن دیکھیں پپولیریٹی کس کو زیادہ ملتی ہے اب ان کے ایک ٹرائے میں دو دو ڈرامے چل رہے ہیں لیکن ان کو وہ پپولیریٹی نہیں مل پائی جو ڈراما سیریل عشق مرشد کو مل گئی ہے دیکھیں فیروز خان کہ کتنے چاہنے والے ہیں اتنے چاہنے والے ہیں بھائی میں نے آج تک ان کے خلاف کسی کو بات کرتے بھی نہیں دیکھی مطلب ان کے فینس ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو ان کے فینس ان سے بائیک آٹ کر لیتے ہیں لیکن نصیب اور مقدر کی بات دیکھیں تو ڈرامے دو چل رہے ہیں ان کے خمار اور اکھاڑا لیکن پپولر کون سا جا رہا ہے عشق مرشد بس اسے کہتے ہیں نصیب اور مقدر بھائی مقدر سے کوئی جیت نہیں سکتا اس لیے یاد رکھیں کہ زندگی میں آپ کو بھی بہت ساری چکوں پر بہت سارے ایسے مواقع ملیں گے جنہیں آپ بیکار سمجھ کر چھوڑنے کے چکر میں ہوں گے لیکن میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ اس کو ایک بار ضرور اپنا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی چانس وہی موقع آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے اسی طرح سے ایک اور بات میں نے آپ لوگوں کو کہی تھی کہ جس طرح سے شبرہ سیڑھیوں سے اترتی اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی اور بیچ میں سے بڑی ہچکچاہٹ اس کو محسوس ہوتی ہے لیکن باپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی ایک جوان مرد کے ساتھ رات کو کیا کرے تھی اس کے ذہن میں اپنی شریف بیٹی کے لیے وہ ساری باتیں آ چکی ہوتی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی اس لیے یاد رکھیں زندگی میں سب کچھ خریدا جا سکتا حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن ٹوٹا ہوا کھویا ہوا اعتماد واپس بحال نہیں ہو سکتا رشتوں میں یہ بہت ضروری ہے لیکن آپ لوگوں کو ماں باپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی چوان بیٹی کو کبھی کسی کے ساتھ ایسے اکیلا مت چھوڑے یہ ڈرامے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں تو بہرحال امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چوزی کو دیجے اجازت اللہ حافظ